یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتکون ایام معدودات فمن کان منکم مریدا ولا سفرین فائدت من ایام اخر کالا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم رمضان شہر صبر حدیث تلاوت کی ہے حضور کا فرمانِ عالی شان ہے کہ رمضان مہینہ ہے صبر کا یعنی رمضان وجود میں صبر لاتا ہے رمضان وجود میں صبر لاتا ہے اگر آپ کے وجود میں صبر نہیں آیا تو آپ تک رمضان کا فیضان نہیں آیا رمضان کا فیضان دیکھیں پانی موجود ہے پیاس لگی ہے پر صبر کی پریکٹس ہے کھانا موجود ہے بھوک لگی ہے پر صبر کی پریکٹس ہے گھر والی موجود ہے موجود پر جوانی ہے پر صبر کا آرڈر ہے ہر حلال کو ہم نے صبر کرتے ہوئے اپنے آپ پر اللہ کے حکم پر حرام قرار دیا ہوا تھا تو یہ ہے رمضان یعنی صبر اب میں سورہ بکر کی تلاوت کر رہا ہوں یہ دوسرا سورہ ہے مجھے معاف کیجئے گا میں آیت کا ریفرنس نہیں دوں گا اللہ فرمتے یا یوہاللزینہ من نستعینو بسبری ایمان والوں مجھ سے مدد طلب کرو لیکن اگر تم میں صبر آ جائے آپ پہلی آیت لکھ لیں کہ اللہ صبر والوں کی مدد کرتا ہے جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اس کی بولیں سارے اللہ اس کی نہیں وہ بندے ہیں جن سے مدد مانگی جائے تو پہلی دفعہ دیں گے دوسری دفعہ غشہ کریں گے تیسری دفعہ موبائل بند کریں گے چوتھی دفعہ اندر بیٹھ کر بیٹے سے کہہ دیں گے اس کو کہہ دو میں گھر نہیں ہوں بندوں سے مانگا جائے تو وہ نراج ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ نراج ہوتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا میں مدد کروں گا صبر والوں کی اللہ کن کی مدد کرے گا لو میرے سرداروں اسلام کے اندر نماز سے بڑی عبادت کوئی نہیں نماز سب سے بڑی عبادت ہے لیکن آیت پر غور کیجئے گا استعینو بسبری و سلات اللہ نے سبر کو نماز سے بھی پہلے رکھا یعنی یہ سبر نماز کے بھی سر کا تاج ہے اب اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے انہا لکبیرتن شاک نہ کرنا یہ سبر آسان نہیں ہے مشکل ہے سبر اتنا سوکھا نہیں ہے پھر اللہ فرماتا ہے اللہ علی الخاشین جس کا دل میری طرف جھک جائے اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہے جس کا دل اللہ کی طرف جھک جائے اس کے لیے ذرا بھی بولیں سارے میرے ساتھ ان کے لیے ذرا بھی مشکل بھی نہیں ہے دیکھیں میں شورہ علی امران کی تلاوت کر رہا ہوں یہ تیسرا سورہ ہے اور میں ایک سو چھالی نمبر آیت کو لے رہا ہوں اس آیت کے ان الفاظ کا میں اگر ترجمہ بھی کروں گا تو میرا بڑا لمبا وقت لگ جائے گا آپ کے خطبے کا وقت بڑا کلیل ہے پہلے سے میں آپ کے وہ گاڑی گلیوں میں سے آنے کی وجہ سے پھر مسجدوں کے باہر راستے بلاک ہونے کی وجہ سے میں پہلے سے لیٹ ہوں میں اس آیت کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں کروں گا آخری الفاظ پڑھتا ہوں واللہو یحبو شابرین جس میں سبر آ جائے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے دیکھیں یہ سورہ مبارک آل عمران ہے تیسرا سورہ اور میں جس آیت مقدسہ کو تلاوت کر رہا ہوں وہ ایک سو پچیس نمبر آیت ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ان تشبرو و تتکو و یعتکم من فورہم حازا یمددکم ربکم بخمسطی الاف من ملائکتی مصویمین ہاں اگر تمہیں سبر آ جائے اور تم تقوی اختیار کرو یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم سیاموک ما کتب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتکون تم متقی ہو جاؤ لیکن سنو جی مولا آج ہم تقوی کو بھی بعد میں رکھ رہے ہیں سبر کو پہلے رکھ رہے ہیں ہم تقوی کو بھی بعد میں رکھ رہے ہیں سبر کو پہلے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے بندوں کو سمجھ آ جائے یہ کوئی ایسی چیز ہے سبر جو تقوی کا بھی سر کا تاج ہے جو تقوی کا بھی سر کا تاج ہے اچھا تو پروردگار پھر فرمایا تم پوری طاقت سے تم پر آ پڑیں دشمن دشمن پوری طاقت سے تم پر آ پڑے تو تمہارا رب ملائکہ سے فرماتا ہے فرشتوں سبر والوں کی مدد کرو جاؤ بھئی جو سبر کرے گا فرشتے اس کی مدد کریں گے بھئی رمضان ہے سبر رمضان کیا ہے جس میں سبر آ جائے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں نہیں میں آگے پڑھوں گا آپ چپ بیٹھ ہوئے ہیں بھئی آج نہیں میں آپ کو چپ دیکھ سکتا کیونکہ آج روزہ نہیں ہے عید پڑھ رہے ہیں پھر سے کہنا ہاں ہوں فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں جو سبر کرتا ہے بھئی میری گزارش یہ ہے دنیا کے ہر مولوی نے اس آیت کو ترابیوں میں پڑھا ہے پر کوئی سوچ نہیں رہا بھئی ملائکہ کی مدد کی ضرورت کیوں پڑھ دے اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ خود مدد کرے اگر مصطفیٰ کی اولاد پر درود پڑھنے والے مدد کریں تم گبرائی نہیں ہو تو جہرہ کا بابا مدد کرے پھر کیوں گبراتے ہو میں جیو جی سے شمجھ آ رہی ہے بات کی دیکھیں یہ علم ران ہے تیسرا سورہ ہے اور یہ ایک سو بیس نمبر آئیت ہے این تم سزکم ہاشانتن تشوہم اگر تمہیں فائدہ پہنچے تو شریکوں کو برا لگے وَإِمْ تُصِبْكُمْ شَيِّعَاتُنْ يَفْرَهُ بِهَا اگر تمہیں نقشان پہنچے تو شریک خوش ہوں تو یا اللہ یہ تو بات ٹھیک ہے اگر ہمارا نقشان ہو جائے تو شریک کا خوش ہوتا ہے اور اگر ہمیں فائدہ پہنچے تو شریکوں کی نیند اڑ جاتی ہے تو ہم کیا کریں فرمایا وَإِمْ تَصْبِرُو تم سبر کا وال سیکھ لو وَتَتَّقُوْ لَا يَدُرُكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا مجھے میرے جلال کی قسم ہے شریکہ پوری طاقت بھی لگا لے تمہارا بال بھی ڈینگا نہیں کر سکے گا بھئی جس میں سبر آ جائے وہ اللہ کا محبوب ہے جس میں سبر آ جائے ملائکہ کی اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نوکری کریں جس کو سبر آ جائے اللہ اس کی مدد کرتا ہے جس کو سبر آ جائے دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جس کو سبر آ جائے آپ کی توجہ ہے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں بھئی یہ ہے سورہ نحل سولہ نمبر سورہ ہے اور مجھے یہاں سے ایک سو ستائیس نمبر ایک سو اٹھائیس نمبر آئیت یاد آ رہی ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ نحل ہے اور یہ اس کی ایک سو ستائیس نمبر آئیت ہے مالک فرماتا ہے وَإِنْ آقَبْتُمْ فَآقِبُو بِمِسْلِي مَا اُقِبْتُمْ بِهِ شَزَا تو اسے جتنی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تمہیں کوئی ٹینشن دے تو اسے بدلالو نا یا اللہ عید کا دن ہے تو ہمیں کھلی چھٹی دے رہا ہے مالک فرماتا ہے آئیت کو آگے پڑھو وَلَا اِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِسَابِرِينَ اگر تم سبر کروگے تو شبر والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے بھئی اسی سورہ سے نائنٹی سکس نمبر آئیت مجھے یاد آ رہی ہے اسی سورہ نحل سے مجھے آئیت سامنے آ گئی مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِي جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے بھئی اپنا ختم کر بیٹھو گے اللہ والا باقی رہے گا جو شمال کے رکھو گے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ کی راہ میں دو گے باقی رہ جائے گا یا اللہ تو پھر فرمایا وَلَنْ نَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُو عَجْرَهُمْ بِعَاشَنِ مَا قَانُوْ يَعْمَلُونَ بھئی میں نماز کا بھی عجر دیتا ہوں میں روزے کا بھی عجر دیتا ہوں میں حج کا بھی عجر دیتا ہوں لیکن میرے خزانے میں جو عمل پر عاشن عجر ہے عاشن عجر بھئی آپ عاشن سمجھتے ہیں دیر آر ثری ڈگری ان ایوری لینگویجز پوزیٹیو ڈگری کمپیریٹیو ڈگری دا لاس ڈگری دا موسٹ امپارٹن ڈگری دا سپرلیٹیو عربی میں اسے سیگا ہے تفضیل کہتے ہیں انگلیس میں اسے سپرلیٹیو کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندو شک نہ کرنا میرے خزانے میں جو سب سے بڑا عجر ہے میں نے سبر والوں کے لیے رکھا ہوا بھئی رمضان ہے سبر رمضان کا فیض اسے ملا جس میں سبر آ جائے پچاس لاکھ کی گاڑی والے کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر میرے جیسے غریب آدمی کسی چھوٹی سی مہران پر اس کے ٹول پلا دے کے آگے آ جائے تو وہ پچاس لاکھ کی گاڑی والا ایکسیلیٹر دے کر آگے آتا ہے نہیں رستہ دوں گا نہیں رستہ دوں گا اسے رمضان کا فیض نہیں ملا رمضان ہے شبر بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے رمضان ہے شبر بھئی میرا موڈ آ گیا طبیعت آ گئی اس پر بات کرنے کو پھر آگے چلیں گے ہم نظام چلتا رہے گا لیکن یہ دوست تو پھر قابو نہیں آنے والے بھئی جو عید پر قابو آئے ہیں یہ تو دوبارہ قابو نہیں آنے والے کیونکہ آٹھ کے اصلی وصلی فصلی آٹھ کے کھاٹ کے تین سو ساٹھ کے اصلی وہ ہیں جو پکے نمازی ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں وہ اصلی وصلی وہ ہیں جنہوں نے ایسے تو نہ پڑی ہو لیکن کہیں اگر مہمان چلے جائیں تو گھر والوں کو سیاہ پر ڈال دیں مسلح بچھاؤ میں نے نماز پڑھنی ہے تاکہ میزمان کو پتا چلے بھئی آج ہی صاحب آئے ہیں اصلی وصلی فصلی یہ جو سارا مہینہ فصل لگتی ہے تو جو بٹیرے آتے ہیں یہ جو سارا مہینہ مسجد میں مل کے بیٹھے رہے ہیں یہ اب فصل اب وڈائی وڈی ہو گئی اب چھٹی ان بٹیروں کی اب تو وہ نظر نہیں آئیں گے نہیں میں آگے نہیں پڑھتا رہنے تھے نہیں میں نے پریشان دیکھا ہے آپ کو میں نہیں آگے پڑھتا نہیں آپ میں میں سبر والے کی طرف چلتا ہوں نہیں نہیں چھوڑ دیں میں نہیں پڑھ رہا رہنے دیں میں نہیں پڑھ رہا میں آگے چلتا ہوں اصلی وصلی پہن پراماندج آکے اصلی وصلی فصلی آٹ کے جنہ کدھی جمانہ چڑیا ہوئے آٹ کے جنہ کدھی جمانہ چڑیا ہوئے کھاٹ کے جنہ جمانہ نہیں صرف جنادہ رکھی ہے میں جنادہ نہیں چڑھ رہا جنادہ سارے سے پڑھنا ہے آٹ کے کھاٹ کے ایک ہے تین سو ساٹ کے جو صرف عید پڑھنے آ گئے ہیں اب بھئی یہ تو میرے قابو دوبارہ نہیں نہ آئیں گے آپ کی توجہ ہے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن حکیم ہے اور مجھے سور جمر یادہ رہی ہے انتالیس سورہ ہے قرآن حکیم کا اور دسلیں آیت میں پڑھ رہا ہوں اور سنو یہ آیت مولا علی کے بھائی کے شان میں اتری یہ آیت مولا علی کے برادر مکرم ابھی طالب کے بیٹے کی شان میں اتری ہے بھئی مجھے مزہ آ رہا ہے میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ آیت ابھی طالب کے بیٹے کی شان میں اتری ہے نہیں مولا علی کے برادر اکرم کی شان میں اتری ہے جناب جعفر تیار کی شان میں اتری ہے اللہ اس آیت میں ارشاد ماتا ہے کل یا عباد اللذین آمنو تقو ربکم للذین آسانو فی حاضر دنیا آسانو محمد جی ما یمت کی پاک زبان کول کر مومنوں سے ارشاد فرما دو جو زندگی میں نیکی کرے گا اس کے لئے بھلائی بھلا ہے وَأَرْدُ اللَّهِ وَاسِعَا اللہ کی زمین تنگ نہیں پر اِنَّمَا يُوَفَّ سَابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب اللہ فرماتا ہے میرا محمد بادشاہ ان سے کہہ دو کہ قیامت والے دن اللہ اعلان کرے گا شبر والے جنت میں چلے جاؤ میں نے حساب بعد میں شروع کرنا ہے میں نہیں باگے چلوں گا میں پھر کہہ رہا ہوں شبر والے جنت میں چلے جاؤ میں میزان بعد میں لگاؤں گا ترکڑی بعد میں لگے گی کتابیں بعد میں کھلیں گی عمل بعد میں تلیں گے شبر والے جنت میں چلے جاؤ پتا چلا اللہ شبر والوں کو بغیر حساب جنت دے رہا ہے اور شبر والوں کی جنت کا عالم کیا ہے اگر آپ مجھے سورہ رات کی طرف چلنے دیں یہ تیرون سورہ ہے قرآن حکیم کا میں انیس نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں میں بیس نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں میں اکیس نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں میں بائیس نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں میں تئیس نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ چپ ہیں میں چھے آیتیں پڑھوں گا ان چھے آیتوں کے بعد میں دیکھوں گا کہ خطاب شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے کہا شاہ صاحب نے ترجمہ غلط کیا میں ساری زندگی میمبر چھوڑ دوں گا دیوبندی مولویوں نے اس آیت کا ترجمہ لکھا اللہ فرماتا ہے جو سبر کرے گا میرا مکڑا مشکراتہ دیکھے گا آہا 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 دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں یہ رمضان ہے سبر یہ رمضان کیا ہے اگر آپ میں سبر نہیں آیا تو آپ کو رمضان کا فیض نہیں ملا اور اگر آپ میں سبر آ گیا تو پریکٹس تو پوری ہو گئی ایکسرسائز تو پوری ہو گئی پریکٹیکل میں آپ کامیاب ہو گئے یہاں بات ہو رہی ہے آج سبر کی دیکھیں میں یہاں آگے پڑھوں جنات عدنی یدخلونہا ومن صلح من آبائیم و ازواجیم و ذریاتیم والملائکتو یدخلونہ علیہم من کل بابی دیکھو اللہ فرماتا ہے میں نمازیوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولاؤں گا حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولے گا روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولے گا لیکن جب کوئی سبر والا میری کچیری کی طرف چلے گا میں ملائکہ سے کہوں گا میری جنت کے سارے پاٹک کھول دو میری جنت کے سارے پاٹک کھول دو یا اللہ کوئی نبی آ رہا ہے کوئی رسول آ رہا ہے فرمایا نہیں محمد کا غلام صبر والا آ رہا ہے تو یا اللہ پھر فرمایا جب یہ دہلید جنت پر پہنچے گا تو میں ملائکہ سے فرماؤں گا فرشتو فرشتو سلام علیکم اس سے کہو اللہ تمہیں سلام کہتا ہے اگر یہ پوچھے کہ میری نمازوں کی وجہ سے سلام ہے میرے روزوں کی وجہ سے سلام ہے میرے حاج کی وجہ سے سلام ہے اسے کہنا نہیں سلام علیکم بما سبرتم اللہ کا سلام ہے سبر والوں پر دیکھیں بات سبر کی ہو اور کربلانہ سامنے آئے مجھے سورہ دہر یاد آ رہی ہے یہ سیونٹی سکس نمبر سورہ ہے مجھے اکتی آیتیں ہیں اس آیت اس سورہ میں جو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی شان میں اتری ہیں جو مرتضی کی شان میں اتری ہیں جو حسنین کی شان میں اتری ہیں سنو کامو کی والو میں بڑی تمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ اکتی قرآن کی آئتیں مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی کنید کی شان میں اتری تین دن سے ان سیدوں نے کھانا نہیں کھایا سارا دن روزے میں رہتے ہیں نظر کے روزے تھے منت کے روزے تھے شہزادوں کی صحت کے روزے تھے تین دن ہیں فاطمہ کھانا لگاتی ہیں دستک ہوتی ہے افتحلی یا اہل البیت باب الجنہ اے مالکان جنت دروازہ کھولیں جب آواز کون سنا ہے کون میں انا یتیم فی المدینہ مدینہ سے یتیم ہوں سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جایا کرتا بوکھا اور پیاسا ہوں علی اٹھ کر اپنا کھانا دیتے ہیں حسن اٹھ کر اپنی روٹی دیتے ہیں حسین اٹھ کر اپنی روٹی دیتے ہیں نبی کی صاحبزادی اپنا کھانا بھیجتی ہیں آپ کی قریض اپنا کھانا بھیجتی ہیں اگلے دن پھر ایسا ہوا ایک مسکین آیا سارے ٹبر کا کھانا ملا تیسرے دن قیدی آیا سارے ٹبر کا کھانا ملا کوئی بندے پرے کے فیصلے والے بیٹھے ہوں تو وہ غور کریں گے کلا بندہ مانگنے آیا ہے سارے ٹبر کا کھانا لے کے جا رہا ہے ایک بندے کا کیوں نہیں ملتا آواز آئے گی قرآن منوانا چاہتا ہے علی کے دربار کو کہ آل محمد سے اپنے لیے مانگیں ساری فیملی کا ملتا ہے آئے آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات اب اکتی آئیتیں آئیں میں اگر آپ توجہ کریں تو اکتی پڑھنا شروع کروں نہیں میں سمجھ گیا آپ کا موڈ بھی نہیں ہے میرا وقت بھی نہیں ہے میں چار آئیتیں تلاوت کرتا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَةَ أَلَا حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَاسِرَا کھانا کھلاتے ہیں تیرے گھر والے محمد جی میرے پیار میں علی کھانا کھلاتے ہیں میرے پیار میں حسین کھانا کھلاتے ہیں میرے پیار میں بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے حسین کھانا انسانی نفسیات کا تقادہ ہے کہ اگر کسی پر میر بانی کی جائے تو وہ شکریہ کرے بھئی یہ عمر ہے کوئی میر بانی کرے تو اس کا شکریہ دا کرو بھئی یہ انسانی سیکالوجی بھی ہے کہ اگر ہم کسی پر میر بانی کریں تو ہمارا دل کرے گا کہ ہمیں وہ شکریہ کہے لیکن اللہ اگلی آیت میں ہم آتا ہے اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کی آل مسکینوں سے کہتی ہے کھانا کھالو شکریہ نہیں کہنا کھانا کھالو شکریہ نہیں کہنا کھانا کھالو شکریہ نہیں کہنا آپ وقت ضائع کرتے ہیں کھانا کھالو ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہم نے تمہارے شکریہ یا جزا کے لیے نہیں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے اب اگلی آیت چھوڑ کر اللہ فرماتا ہے فوقاہم اللہ شر ذالک اليومی وَلَّقَاهُمْ نَدْرَةً وَشْرُورًا میرا محبوب قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے پر آپ کی بیٹی سرور میں ہوگی حسین شرور میں ہوں گے علی لطف میں ہوں گے آلِ نبی مشکرہ رہے ہوں گے یا اللہ وجہ فرمائے وَجَزَاءَهُمْ بِمَا شَبَارُوْ جَنَّتًا وَحْرِیرًا میں نے تیری اولاد کو جنت کا وارش بنا دیا کیونکہ اس جیسا سبر کاری کوئی نہیں سکتا جسے نہیں سمجھائی سنو فاطمہ جیسا سبر کوئی نہیں کرے گا علی جیسا سبر کوئی مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے یہ باروہ سورہ ہے میں نبی نمبر آئیف پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے یوسف تیرے بھائیوں نے بڑا ظلم کیا تجھ پر اللہ اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے مار کے چلے گئے نہیں باز آئے کھوٹے سکے بیچا ساری رات کوئے میں رکھا میری رات بڑی مصیبت میں گزری عزیزِ مصر نے بڑا ظلم کیا جولیخہ میری جوانی جیل میں نکلوا دی اللہ فرماتا ہے وَاِیَا شبِر یوسف تُو شبرتا کر پھر پڑھوں گا یوسف تُو شبرتا کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عَجْرَ الْمُوْسِنِينَ یوسف تُو شبر کر جیڑا شبر کرے ہو دے بدلے میں آپ لے نا یوسفِ پرا تیرے کلوں کنک مانگ دے پھرنگے جولیخہ تیرے نام دیا تصمیح کر دے گی عزیزِ مصر تیرا دربان بنا کے کھلار دیا گا یوسف شارِ پرا ماں پیون الْخَلَار کے تنو شجدہ کرا کے میں اللہ زمانے نوخا دیا گا اللہ شبر والوں کی قدر ایسے کرتا ہے بھئی رمضان ہے شبر بھئی رمضان ہے شبر میں خطاب شروع کروں میں سمجھ گیا آپ کی ابھی طلب نہیں ہے خطاب کی ساڑھے آٹھ کی بجائے نو بجے بھی پڑھی جا سکتی ہے کوئی بات بیٹھا ہوا ہوں میں بھی جب آپ کی توجہ ہوگی میں تقریر شروع کر دوں گا بھئی مجھے سورہِ انفال سامنے آگئی یہ آٹھوہ سورہ ہے اور مجھے چھا سٹھویں آیت سامنے آگئی اللہ فرماتا ہے فَإِيَكُمْ مِنْكُمْ مِعَاتٌ شَابِرَتٌ پھر ہل کرتا ہوں فَإِيَكُمْ مِنْكُمْ مِعَاتٌ شَابِرَتٌ يَغْلِبُوا مِعَاتَئِن سو شبر والے ہوں دو سو پر غالب آئیں گے وَإِيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفِي يَغْلِبُوا أَلْفَئِن ہزار شبر والے ہوں دو ہزار پر غالب ہوں گے بِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کا عمر ہے وَاللَّهُمْ مَا أَشَابِرِين سبر والوں کے اللہ ساتھ ہے اللہ سبر والوں کے ساتھ ہے اللہ سبر والوں کے ساتھ ہے آپ کا کوئی اہمین نے کہہ دے میں تیرے نالا آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے چودری ہمارے ساتھ ہے دو ٹکے کا چودری جس کے ساتھ ہو اس کی تو کند نہ لگے تو جسے اللہ کہہ دے میں تیرے نالا اللہ کس کے ساتھ ہے یہ کیا ہے سبر دیکھیں آج عید ہے آج پتا چلے گا کرنا کیا ہے رمضان کا فیض کیا ہے آج سمجھائے گی ہمیں کیونکہ رمضان ہے سبر رمضان کیا ہے اچھا دیکھیں عجیب سا مرحلہ ہے کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ مجھے سلام کرو میں بڑا ہوں میں خاندان میں بڑا ہوں مجھے عید ملو مجھے سباک اسلام کرو مجھے اسلام کرو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے بندے قدر سے بڑے نہیں ہوتے بندے عمر سے بھی بڑے نہیں ہوتے بندے دولت سے بھی بڑے نہیں ہوتے اللہ پھر بڑا کون ہے فرمایا وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اَعِمَّةِ اللہ سبروالی کو بڑا بناتا ہے آپ چھوپ رہیں گے میں پھر کروں گا اللہ سبروالی کو بڑا بناتا ہے بڑا وہ ہے جس میں سبر ہے نہیں میں آگے پڑھوں گا بڑا وہ ہے جس میں سبر ہے وہ جناب قد آدم کا بڑا ہے امام مصطفیٰ کو بنایا ہے بھئی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی عمر نو کو دی ہے امام مصطفیٰ کو بنایا ہے بغیر پٹرول کے ہیلی کپٹل سلیمان کو دیا ہے وہ ہوا میں اڑتے رہیں یہ زمین پر چلتے رہیں امام پھر بھی مصطفیٰ کو بنایا ہے وہا پروردگار قد آدم کو بڑا دیتا ہے امام محمد کو بناتا ہے آپ جب کیسے بیٹھو بھی ہیں یار عمر نو کو تبلیغ کی زیادہ دیتا ہے امام مصطفیٰ کو بناتا ہے پروٹوکول میں دولت زیادہ سلیمان کو دیتا ہے امام مصطفیٰ کو بناتا ہے مالک فرماتا ہے ان نبیوں کا واج جالوں سے پڑتا تھا ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا یہ بندے مجھ سے مروا دیتے تھے وَقَالَ نُوحُ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا اِنَّكَ انْتَذَرْهُمْ يُدِلُّ عِبَادَكَا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا قَفَارًا حضرت نو نے مجھے کہا تھا ایک نہ چھوڑنا سارے مار دے میں نے سارے مار دیئے سورہ قصص میں کسون مار کے حضرت موسیٰ نے بندہ مار دیا لیکن میدانِ طائف میں مصطفیٰ کے سر سے خون چلتا تھا زمین پہ نکلتا تھا یار چپ تھا میں جلال میں آیا اور میں نے ملائکہ سے کہا فرشتو جاؤ میرے حبیب سے کہو اگر وہ آرڈر کرے تو میں سارے بندے پہاڑوں میں پیس کر مار دوں چلتے ہوئے خون سے اس وقت میرا محمد مجھے مشکر آ کے کہتا تھا اللہ تُو نے مجھے صرف نبی نہیں عالمین کی رحمت بنا کے پہ اللہ میں پچھلے نبیوں کی طرح بندے مروانے نہیں آیا میں ان کی آنے والی نسلوں کو کلمیں پڑھا کے بتاؤں گا اسے صبر کہتے ہیں آپ کی توجہ ہے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا یہاں عید پر قرآن نہیں پڑھا جاتا اس مسجد میں رمضان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا یہاں سارا سال ایسے ہی پڑھا جاتا ہے ہمارا ہر جمعہ ایسے ہوتا ہے اب میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں پریشان نہ ہوں مجھے تقریر کے لیے زیادہ وقت نہیں چاہیے میں دس منٹ میں بھی سبر سمجھا لوں گا آپ کو لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا تھوڑا سا اور پڑھ لیں اگر آپ کی توجہ ہے تو یار میں گزارش کرتا ہوں میں منت کرتا ہوں سورہِ وود کو پڑھ لوں گیاروہ سورہ ہے اور گیاروی آیت کو پڑھ لوں نہیں ابھی نہیں پڑھوں گا آپ چھپ رہ گئے باروالے بول ہی نہیں رہے دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں میں منت کرتا ہوں مجھے سورہِ الکاف یاد آگئی یہ اٹھاروہ سورہ ہے اور مجھے پیشٹھ نمبر آئیت یاد آ رہی ہے مجھے چھہشٹھ نمبر آئیت یاد آ رہی ہے اللہ فرماتا ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم فوجدہ عبد من عبادنا آتیناہ رحمت من اندنا و علمناہ مل دن علماء حضرت موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جن کا نام خضر تھا یا خضر تھا دونوں الفاظ ٹھیک ہیں بندوں میں سے ایک بندہ پایا ان کے پاس علم اللہ دنی تھا انہیں ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دے رکھا تھا جب موسیٰ نے یہ سب کچھ دیکھا تو خضر سے کہنے لگے کالا لہو موسیٰ حل اتابیوکا میں آپ کے ساتھ رہوں کچھ دن میں آپ کے ساتھ رہ لوں اللہ انت علمانی ممہ علمتہ رشدہ کہ بدلے میں آپ مجھے یہ شہدہ دیں جو آپ کے پاس ہے جب موسیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو خضر نے مسکر آ کر موسیٰ کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے کالا انکا لن تستطیعا معی شبرا مجھے اتراز کوئی نہیں پر آپ سے سبر نہیں ہوگا آپ سے سبر نہیں ہوگا مجھے اتراز کوئی نہیں کامو کی والو پر آپ سے سبر نہیں ہوگا آپ چپے میں کیسے آگے چلوں آپ سے سبر نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے جس میں سبر آ جائے اللہ اسے اپنا راشدہ بنا لیتا ہے اب یہ سبر کیا ہے سات منٹ ہے میرے پاس میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں جی تو نوجوانوں میں سبر کو سورہِ حود سے لے رہا ہوں یہ گیاروہ سورہ ہے اور آیت کا نمبر بھی گیارہ ہے مجھے نہ دیکھو یار مجھے کیا پتہ ہے سبر کا یارویں والے سے کیا تعلق ہے آیت کا نمبر بھی گیارہ ہے سورہ کا نمبر بھی گیارہ ہے اگر آپ نے سبر نہیں تھی کھا تو آپ کو رمضان کا فیض نہیں ملا رمضان ہے سبر رمضان کیا ہے تو سبر کیا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ عَزَقْنَاهُ نَعْمَاءَا بَعْدَ دَرَّاءَا مَشَتُ لَيَقُولَنَّا زَهَبَ شَيْعَاتُوا اَنِّي اِنَّهُ لَفَّارِهُنْ فَخُورُوا اِلَّا اللَّذِينَ سَبَرُوا یہ ہے سبر وَلَئِنْ وَا عَوْرُ لَئِنْ اَگَرْ اَزَقْ مَزَا نَا هَمْ هُو انسان وَلَئِنْ اَزَقْنَاهُ نَعْمَاءَا اگر ہم کسی انسان کو اپنی نعمت کا مزا دیں اس پر کرم کریں اس پر فضل کریں بَعْدَ دَرَّاءَا مُصیبت کے بعد مَشَتُوا جو اسے پہنچی ہو بڑی مُصیبتیں جھیلنے کے بعد اگر ہم کسی پر کرم کر دیں اسے کوئی اہدہ دے دیں کوئی فیکٹری دے دیں کوئی کاروبار بزنس میں ترقی دے دیں برکت دے دیں تکلیف کے بعد لَيَقُولَنَّا تو وہ ضرور کہے گا ذَهَبَ شَيَّعَتُوا اَنِّ اب مشیبت مشہ دور ہو گئی نو ٹینشن کوئی پرابلم نہیں میرے تو اپنے ملازم ہیں اِنَّهُ لَفَارِهُنْ فَخُورُو اب وہ تکبر کرے گا اس کی گردن میں سریعہ آ جائے گا اب وہ آکڑے گا اُقَات بھول جائے گا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُو لیکن جو شبر کرنے والے ہیں انہیں جتنی شان دیتا ہوں اتنے جھکتے چلے جاتے ہیں بلے شاہ نے صبر کا ترجمہ کیا اس آیت کو سامنے رکھے بلے شاہ بولے پھلان دا تُو اتر بنا اتر دا تُو کڑ دریا مچھیاں وانگوں گوتے کا آئینا کوئی اتر لالیے تے پینڈ پوچھتا ہے شاہ جی کی لا کے آگئے ہو حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں پھلان دا تُو اتر بنا اتر دا تُو کڑ دریا مچھیاں وانگوں گوتے کا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا حضرت بلے شاہ نے صبر کا ترجمہ کیا فرماتے نے مکے گئوں گل مک دی نائیں پامے سو سو جمع پڑھائیے گیا گئوں گل مک دی نائیں پامے سو سو پنڈ پڑھائیے گنگا گئوں گل مک دی نائیں پامے سو سو گتے لائیے بلے شاہ گلو دو مک دی جو دو میں نوں دلوں مک آئیے یہ ہے رمضان کا فیض اب مجھے دو آیتیں اور پڑھنی ہیں ان دو آیتوں کے بعد میں نماز شروع کر دوں گا اعلان بھی کروں گا سبر بھی چیک کروں گا سب کا کمپریچر چیک ہوگا ابھی سب کا یہ دو آیتیں اور سنیں آپ نے سبر کرنا ہے آپ سبر کریں گے فرشتے آپ کی نوکری کریں گے آپ سبر کریں گے اللہ اپنا ساتھ دے گا آپ کو آپ سبر کریں گے ولی تو تھے نا بھائی جب جہنم کے دروازے بند ہیں آپ پر جنت کے کھلے ہیں تو ولی تو تھے نا ولی ہو جاؤ گے رہو گے ہاں وہ جو شودہ آپ کو ملا ہے وہ قائم کرنے کا کوئی نشخہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے ابھی میں شورہ حامیم السجدہ اکتالیسوہ شورہ پڑھ رہا ہوں اور میں چوتی نمبر آیت لوں گا تو یہ شورہ حامیم السجدہ اکتالیسوہ شورہ ہے اور چوتیس نمبر آیت میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَاتُ اِدْفَعَ بِالَّتِهِ آَسَنْ فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا لَّذِينَ شَبَرُوا لطف آ گیا مجھے میں آخری آیت آج کی پڑھ رہا ہوں اجازت طلب کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے جمعے سے بات شروع ہو جائے گی پھر پڑھنا چاہتا ہوں وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ چوتیسوہ آیت ہے اور پینتیسویں آیت ہے اسی میں صبر ہے اور گفتگو ختم ہو گئی وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَاتُ اِدْفَعَ بِالَّتِهِ آثَنَ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمُ وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا لَّذِينَ شَبَرُوا بھئی آپ بیزار تو نہیں ہو گئے نہیں اگر آپ بیزار ہیں تو ٹائم نماز کا ہو گیا ہے چھوڑ دیتے ہیں یہ دو آیتیں نہیں کوئی واقعہ نہیں کوئی واقعہ نہیں ہے کوئی کہانی نہیں بیٹا نوجوانوں کوئی قصہ نہیں یہ دو آیتیں اور نماز فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ اسی آیت میں چوتھی نمبر آیت میں میں نے درمیان فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ جبھی کہ وہ جبھی وہ کے تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست اللہ فرماتا ہے اگر تجھے سبر کی سمجھ آگئی تو میں جانی دشمنوں سے سلوٹ مروا دوں گا جانی دشمن تمہیں سلام کریں گے تمہیں اگر شبر کی سمجھ آگئے یہ ہے عید یہ کیا ہے رمضان ہے شبر رمضان کیا ہے سبر کا پہلا مرحلہ یہ ہے تونیچوں سریعے کٹ دیو مزا رہا ہے آپ کو تونیچوں سریعے کٹ دیو آج تاکہ سمجھ آئے روز یاندہ اثر ہو گیا ہے بندے ویخ کے اکھن پین پرا ویخ کے اکھن آج وڈہ لگ دے پیا وڈہ قادر سے نہیں ہے بولو وڈہ کیسے ہے دولت سے نہیں ہے عمر سے نہیں ہے بات چٹی داڑی کی نہیں ہے بات تو شبر پہ آئی ہے جش میں جتنا شبر ہے وہ اتنا بڑا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اچھا اب شبر کیا ہے وَلَا تَشْتَوِلْحَسَنَةُ وَلَا سَيَّادُ اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے نیکی تو بدی نہیں ہے جی نیکی اور بدی برابر نیکی اور بدی برابر نیکی آپ مشکراتے رہیں آپ مشکراتے رہیں ہمیشہ مشکراتے رہیں اتنا آئی تو عید ہے اتنا مشکرائیں اتنا مشکرائیں اتنا مشکرائیں اتنا مشکرائیں روح نکلے تو چہرے پر مشکرات آ جائیں بندے ہماری میت کو غسل دیتے ہوئے کہیں دیکھو ان کے ذکر میں بھی مشکراتا تھا آج ملنے جا رہا ہے پھر مشکراتا جا رہا ہے وَلَا تَسْتَوِلْحَسَنَةُ وَلَّا سَيِّعَاتُ اور نیکی اور بدی برابر نا ہو جائیں گی اے جڑا تُسیان دیو نا جمیں کوئی کرے گا اُدھنال اومین کرنا ہے جمیں کوئی کرے گا اُدھنال اومین کرنا ہے جمیں پہن چلے گی اُدھنال اومین چلنا ہے جمیں پر آج چلے گا اُدھنال کسانو آئے ہیں عید ملن سانو فون کیتے ہیں انہیں اللہ فرمان دے سارے ہی بادو گئے ہو یہ کوئی بادو گئے ہے تُسی بھی بادی ہو اللہ فرسی کی کریے فرمائے سبر اللہ ہو کینج کری دے فرمایا میں اگے پڑا جی ہون سمجھاو نہیں جی ایدہ کی فیضے فرمایا اِدْفَعَ بِالَّتِهِ آسَان اِدْفَعَ بِالَّتِهِ آسَان تُسی چوب بیٹھو اِدْفَعَ بِالَّتِهِ آسَان جی اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال پھر پڑو اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال پھر پڑو اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال اللہ فرمان دے کسے پہن پر آدھی زیادتی تھے زیادتی تھی زیادتی تھی زیادتی تھی زیادتی برداشت کر کے او دا جواب پیار نل دیں گے نا میرا مکڑا مسکنان دا آئے 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 بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اوے کسے دی زیادتی دا بدلہ پیار نل دیں گا اچھا میں جناب دی عزت کری جاؤں تے جناب بھی میری عزت کری جاؤں پھر سبر تھوڑی ہے جناب زیادتی کر لاؤنا تے پھر بھی جڑا زیادتی دا بدلہ پھر زیادتی نل نہ کرے نا اللہ فرمان دا ہے میرا یار ہو گیا ہے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی حضرت بلے شاہ نے آیت کا ترجمہ لکھا ہے حج بھی کیتی جان دے ہو لو بھی پیتی جان دے ہو کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جان دے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جان دے ہو نفتے چھوری پھیر دے نہیں دنبے کی تی جان دے ہو فرد پلائی بیٹھے ہو نفلانی تی جان دے ہو بلے شانوی تے دشو ایک ہی کی تی جان دے ہو بھائی 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 ب کے گھر علی افطاری فرما رہے ہیں بیٹی دودھ میں شہد ڈال کر کھجوروں کے ساتھ لائی ہے علی فرماتے ہیں ام کل ثوم تیرے بابے نے کبھی اتنے تردو سے افطاری نہیں کی بس یہ دودھ والا شہد والا شربت لے جا صبح کام آئے گا ساری رات علی کی مشلے پر گلری انیس ساتھ و روزہ فجر کی نماز علی مسلے پر آئے مسجد کوفہ میں عبد الرحمان ابن ملجم تلوار کو زہر میں ڈبو کر کنڈ کے لیچے پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے علی قاتل کو کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو اٹھ کر اپنے قاتل سے علی کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو اٹھ کر مسلے پر علی ہے کیا کوفے کی آزان ہوگی کتنا درد ہوگا اس آزان میں مولا علی نے پہلا سجدہ کیا اس نے تلوار نکال کر علی المرتضی کے سر پر ماری مرتضی کا سر یوں کھلا جیسے کتاب کھلتی ہے زخمی علی نے بیٹے کو دیکھا حسن جی بابا مسلے پر آکے نماز پوری کر حسن جی بابا مسلے پر آکے نماز پوری کر علی دیوار کے ساتھ لگے ہیں حسن مسلے پر آیا باپ زخمی ہے بیٹا نماز پڑھا رہا ہے سامنے کاتل کھڑا ہے بیٹا نماز پڑھا رہا ہے اب حسن بابا کے پاس آئے بابا کا سر جوڑا اپنی پگ اتاری بابا کے سر کو ولی حسین کی طرف بابا نے دیکھا حسین جی بیٹ بابا گھر جا ہمشیرہ سے کہنا رات کا جو دودھ میں شہر ڈلوا کر رکھا ہے بابا وہ دودھ والا شربت مگوا رہے ہیں بھاگتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں گزرتے ہوئے حسین اپنی ہمشیرہ کے پاس آئے اما جائی ما جائی جی ویر بابے نے کچھ شربت رکھوایا تھا جی ویر کہتے تھے صبح کام آئے گا بابے نے شربت مگوایا ہے حسین شربت لے کر بابا کے پاس آئے بابا آنکھیں کھول میں تیرا حسین ہوں بابا آنکھیں کھول میں تیرا کربلا والا حسین ہوں بابا آنکھیں کھول میں تیرا وہ حسین ہوں جو اکبر کو قربان کرواؤں گا جو اشغر کو کٹواؤں گا جو ابباس کے بازو کٹوا دوں گا بابا آنکھیں کھول میری سکینہ نہ کربلا میں پیاسی ہوگی بابا آنکھیں کھول حسین کے بابا علی نے آنکھیں کھولی ایک دفعہ بیٹے کو دیکھا پھر شربت کو دیکھا پھر قاتل کو دیکھا اور فرمان لگے حسین جی بابا حسین جی بابا یہ شربت میرے قاتل کو بلا تاکہ محمد کی امت کو سمجھا جائے کہ کسی کی زیادتی کے بدلے اس کی عزت کیسے کی جاتی ہے بھئی بولو تو جسے سمجھ آئی ہے بات کی اگر آپ میں صبر نہیں آیا اگر آپ کی گردن سے سریعہ نہیں نکلا اگر آپ اب بھی گھر جا کے یہی کہیں جو دوں نہیں ملن آیا میں کی میں جاوا اگر آپ ابھی بھی اسی چکر میں ہیں جو دوں نے فون نہیں کیتا میں انہوں عید ویس کی میں کرا اگر آپ ابھی بھی اسی چکر میں ہیں میں پہنوں کی میں ملا میں پراکل کی میں جاوا آپ نے رمضان کو ضائع کر دیا ہے رمضان نام ہے سبر کا رمضان نام ہے سبر کا آج اس سبر کا ٹیسٹ ہے کس کس میں سبر آیا جس نے ماں کو منا لیا اس میں سبر آ گیا جس نے باپ کے پیر چوم لیا آج اس میں سبر آ گیا جس نے آج بہن کو سلام خود کر لیا اس میں سبر آ گیا جس نے بھائی کو منا لیا محلے دار جس پر راضی ہو گئے اسے رمضان کا فیض مل گیا میرے جانے کے بعد آپ گھر جائیں جا کے کھانا شانا کھائیں کھانا کھا کے سوچئے گا کہ آج کے خطبہ عید میں ہمیں سمجھ آئی ہے کہ رمضان تو ہمارے پیار کا سبق دیکھے گیا ہے رمضان تو بھوکھا رکھ کے ہمیں بھوکھوں کی قدر سکھا رہا تھا رمضان تو ہمیں پیاسا رکھ کر کسی پیاسوں کی یاد دلا رہا تھا ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے کہ رمضان ہمیں زکاة کا درست دے کر بانٹنے کا شلیکہ سکھا گیا ہے یہ تیس دن کی یہ پریکٹس ہمیں پورا شال جاری رکھنی ہے پھر آپ نے تھوڑا سا ٹھنڈا دماغ کرنا ہے پھر سوچنا ہے ہمارا پیار ہماری آپس میں عزت ہماری ایک دوسرے کی حیاء ہمارا ایک دوسرے کا پیار اگر ہمیں اس مقام اور مرتبے تک لے جاتا ہے تو مصطفیٰ کی اولاد کا پیار کتنا ضروری ہوگا